بڑی پیچیدگیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں جب آپ انقلاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور آپ نے گزشتہ چند ہفتوں میں انقلاب کا لفظ بہت بتاظریت زیادہ استعمال کیا ہے لوگوں کے ذہن میں انقلاب فرانس آتا ہے ان کے ذہن میں روس کا انقلاب آ جاتا ہے بلشوک جو ریولیوشن تھا ان کے ذہن میں انقلاب ایران آ جاتا ہے یا پھر تحریر سکوئر کا منظر ان کے سامنے آتا ہے اور یہ سب وہ انقلاب ہیں جن کے نتیجے میں جو لوگ انقلاب لانا چاہتے تھے اکثر ان کو تو وہ چیزیں ملی نہیں فرانس کا ریولیوشن بھی دیکھ لیں تو کوئی اور بعد میں فائدہ اٹھاتا ہے روس کا ریولیوشن دیکھ لیں اس میں بہت لوگ شامل تھے لیکن پھر بلشوک جو ہیں لینن کے ذریعے اس میں آ جاتے ہیں انقلاب ایران میں تو بالکل جن ماکسس نے اس کی سرگل کی تھی بعد میں خمینی صاحب اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو اگر آپ اور امران خان مل بھی جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ اور لیڈران بھی ہیں تو اس انقلاب کا فائدہ اگر کوئی اور اٹھائے اور فوج آ کے بیٹھ جائے اور وہ مارشل نہ لگا دے اور وہ پانچ جنرلزیا کی طرح بیٹھ جائیں تو پھر تو کسی کو کچھ نہ ملا جگہی امران خان صاحب کے ملنے کی بات تو اس وقت ہوگی جب وہ مٹم الیکشن اور انتخابی اصلاعات کے خون سے باہر نکلیں گے اور وہ عوام کے انقلاب کی طرف آئیں گے یہ تو پہلی بات رہ گیا دوسرا سوال کہ کوئی اور فائدہ نہ اٹھا لے یہاں اور کون فائدہ اٹھا سکتا ہے آپ کا اشارہ آرمی کی طرف ہو سکتا کہ شاید مارشل اللہ آ جائے میں یہ انقلاب اور یہ جد و جہد بیس کروڑ عوام کی زندگی کی خوشحالی کے لیے لڑ رہا ہوں مارشل اللہ کے لیے نہیں میں آپ کے ذریعے کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں اگر ہماری انقلابی جد و جہد و عوام کی قربانی کے نتیجے میں کسی نے مارشل اللہ لگانے کی کوشش کی تو مارشل اللہ سے بھی ہم جنگ لڑیں گے